ان کے ماتا پتا ان کے والے ایک اچھی چیز ہے کہ انتظامات کرنے کے قادم نہیں ہے صحیح پوزیشن میں نہیں ہے میرے بھائیو کل قیامت کے روز پکڑ ہو جائے گی اس لیے جب بھی ہم اپنے بچوں کی شادی کرے تو مردوں پڑھ کے شادی کرے اور اپن کر کے نہیں میرے بھائیو کیوں آج غریب لڑکیاں ایسی ہیں جو میرے بھائیو کیوں پڑی ہیں آج جو ہے جن کی شادیاں نہیں ہو سکتی میرے بھائیو پائچ سال پچیس سال بیس سال عمر ہو گئے اور جہے جنا دینے پہ ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہمارا آپ کا یہ بریجہ ہے کہ ہم غریب لڑکیوں کی شادی کرنے میں اور کرانے میں شہاجتہ کرے مدد کرے میرے بھائیو جن بھائیو نے شمر و غیرام کو سجایا وہ بہت بہت مدارت باد ہے میرے بھائیو ایسے ہی ہم دعا کرتے ہیں ہم علماء کرام کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائیو ہر ایک دل میں اللہ پاک یہ توفیق گال دے کہ اسی طرح سے دینی مجلس کو اس طرح سے انکات کرنے اور سجانے کی اللہ پاک توفیق عدا فرمائے چونکہ میرے بھائیو آج جگہ جگہ دیکھتا ہوں یہی مسلمان بھائیو آج دارو پی کے شراب بھی پی کر کے اپنے پچوں کو گاڑیوں میں بیٹار کر کے اور ایک دوسرے لڑکی کے دروازے پھلے کر کے جاتے ہیں آپ ان کے یہاں استقبال ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں کہا جا پیتے ہیں میرے بھائیو یہ ہے حضور کی سنت اللہ معاف کرے انشاءاللہ ہم سب سمجھدار ہیں ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کی شادی میں جہیز نہیں مان کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے جو کہ تھوڑی سی بات پوری باتیں ہوگی چلی جائے جبی آپ نے عمل نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں جبی چند بھائی ہے یہ اگر آپ نے عمل کر دیا تو اس پروگرام کا کہنا کیا کامیاب ہے آپ کا پروگرام میرے بھائیو بس بات یہ ہے کہ دلوں میں پٹھا لے گئے دوشتوں جڑے علماء کیا کیا رہا ہے ورنوکل قیامت کے روز آنے دارے سمجھ میں آپ یاد کریں گے کہ یہی وہ علماء جس کے بارے میں ان العنواء ورست الانبیاء اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ علماء انبیاؤں کے وارشین میں سے ہے میرے بھائیو اس لیے ہم خود بھی عمل کریں اور اپنی ماں بہنوں کو بھی نماز کی پتن کریں مرتے کم تک تک اللہ کی عبادت کرنے میں لگائیں شابان کا مہینہ چند رہا ہے رمضان کا مہینہ میں بارا ہے انشاءاللہ ہم سب چند کر کے اور اللہ کی تشبیح بیان کریں گے اور میرے بھائیو ایسا ایسا ان کے رمضان ہی تھی مہینے میں بلکہ پوری زندگی اللہ کے شکر میں لگا دیں گے اللہ پاک کا فرمان ہے خیر کو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کو من تعلم القرآن کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ شخص ہے جو قرآن کو سیجھے اور دوسروں کو سکھائے تو انشاءاللہ ہم اپنے مچوں کو پڑھائیں گے بھائی انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں اعراب کو این سنی سے زیادہ عمل کی دعا فرما 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 الحمدللہ بلا فرما 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 اللہ پاک ہمیں